اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین پچھلے آٹھ گھنٹوں کے اندر پورا ملکی سیاسی منظر نامہ بدل کر رہے گیا ہے سب کچھ الٹ ہو رہا ہے پچھلے آٹھ گھنٹوں میں عمران خان کے دو بدترین دشمن نشان عبرت بنے پچھلے آٹھ گھنٹوں میں طریقہ انصاف کو بہت بڑا سرپرائز ملے بہت بڑا ریلیف ملے بہت بڑی غیبی مدد ملی ہے اور پچھلے آٹھ گھنٹوں کے اندر جو نواز شریف کی لانچنگ تھی اس کو بہت بڑا دھچکہ لگائے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھتے ہیں آج پشاور کی ہائی کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے نے تمام تر جو سکرپٹ تھا اس کو اڑا کر رکھ دیا ہوا ہے ہائی کوٹ کا فیصلہ کیا ہے ناظرین ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دی جائے تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے جو جلسوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جو ذلی انتظامیہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اس کو باخبر کیا ہے اس کو پابن کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریاستی مشینری کوئی پولیس دھاوی نہیں بولے گی کوئی اوچھے اتکنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کوئی طاقت کے زور پر تحریک انصاف کو جلسوں سے نہیں روکا جائے گا یہ جج صاحب کا حکم ہے اور اب اس سے ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں آپ لڑ لے نواز شریف کو دیکھیں کہ آج درخواست لگی چھ گھنٹوں کے اندر اندر ان کو بری کر دیا یوں سمجھیں یہ جو سٹیج آپ یہ بری ہونے کا سٹیج ہے اس کے بعد نواز شریف بالکل دھول جائے گا سرف سے دودھ سے دھول جائے گا پاک پویتر ہو جائے گا اور ایک پوری تحویل فیرست ہے اس کے کیسز کو ختم کرنے کی آج جب یہ کیس شروع ہوا میں چار سے پانچ چیزیں بتاؤں گا مختصرا آپ کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس شرمناک طریقے سے نواز شریف کا ایک فکس میچ اس وقت چل رہا ہے اور اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود ایک منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے اور وہ منصوبہ کام دکھا رہا ہے آج کیا ہوا آج یہ ہوا کہ پروسیکیوٹر جو ہے نیب کے پروسیکیوٹر روسترم کی اوپر آ کر وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس واپس لینے کی گجائش شرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو یعنی کہ وہ اس طور پہ تیار تھے وہ ذہنی طور پہ تیار تھے کہ ہم ریفرنس واپس لے لیں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اس ریفرنس واپس لے لیں انہوں نے کہا جی کہ اب تو معاملہ کافی آگے نکل چکا ہوا ہے ہم زیر التوا کے ایسے سے متعلق تفصیل سے ہم نے اس کی اوپر غور کیا وہ کہنے سب سے پہلے ایون فیلڈ ریفرنس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ کون کر رہا ہے بات یہ نیب بات کر رہا ہے یہ نیب وہ نیب جو عمران خان کے خلاف آتا ہی نہیں ہے جو عمران خان کی جب کیس ہوتے ہیں تو ٹائم لے لیا جاتا ہے اور نواز شریف کا جب کیس ہوتا ہے تو نوٹس کے بغیر وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف کو بری کر دیں نواز شریف کو کلین چٹ دے دیں اور اگر اس نیب کے پاس موقع ہونا یہ نواز شریف کے اوپر ایک اور ٹھپا لگا دے کہ نواز شریف سے بڑا صادق اور امین پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی نہیں تھا آج انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف کیس دائر کرنے کا کہا بلکہ جی آئی ٹی بھی تشکیل دی جی آئی ٹی نے دو ریفرنسز بنانے کی تجویز دی تھی ایون فیڈ اور لیزیزیا اس وقت جو ہے وہ سٹیج پر ہیں اور اس سٹیج پر ریفرنس واپس نہیں کیا جا سکتے ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نواز شریف کی جو ریفرنس تھیں یہی ہاں سیرے سے ہم واپس لے لیتے تو انہوں نے کہا جی کہ جو نواز شریف کی جو اپیلیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف کی جو اپیلیں عدالت کے سامنے زیر سمات تھی ادم پیروی کی بنیاد پر معزز عدالت نے اپیلیں خارج کر دی تھی اور یاد رکھیں ادم پیروی پہ عمران خان جب جیل میں ہوتا ہے تو اس کی زمانتیں خارج ہوتی ہیں اس کی زمانتیں نہیں ہوتی اس کو سنا نہیں جاتا اور جبکہ نواز شریف جو سسٹم کو دھوکہ دیکھ جاتا ہے جھوٹ بول کے جاتا ہے پچاس روپے کا اسٹام کر کے جاتا ہے اس کا کہا جاتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کی اپیلیں ایکسپٹ کر لیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخواست گزار کا کانونی حق ہے کہ اپیلیں بھال کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے بڑا سرنڈر اس سے بڑا میچ فکس اس سے بڑی دونمری اس سے بڑی بددیانتی کوئی ہو نہیں سکتی تھی جو آج نیم نے دکھائی ہے اور گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہا آپ کے فیصلے کی حق آپ فیصلے کی حق میں دلائل دیں گے انہوں نے کہا جی بلکل مائی لورڈ عظم نظیر طارد صاحب آئے انہوں نے کہا جی پروسیکیوٹر جنرل ایون فیلڈ ریفرنس میں کچھ شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ دیکھ لیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے اور گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہا کہ نیب نے ابھی تک شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا مریم نواز کی حد تک عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جب فلیٹس خریدے گئے تو مریم نواز کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی اور یہ جو بچی ہے جہاں تک گرل مریم نواز کا معاملہ ہے اس کیس میں کردار نہیں بنتا تھا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہا اور انہوں نے پھر سوال پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف کی گرفتاری آپ کو درکار ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں نواز شریف کی گرفتاری بالکر درکار نہیں ہے اور نواز شریف کی جو اپیلیں بھال کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ محفوظ ہوا اور اگلے کچھ گھنٹے کے اندر اندر یہ فیصلہ آ گیا انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں وہ بھال کر دی جاتی ہیں اور نواز شریف صاحب یوں سمجھیں اب اگلی تاریخ کی اوپر نواز شریف کیلئے کیا ہوگا نواز شریف کی جو کیسز ہیں آجتہ آجتہ نواز شریف کو کلین چٹ ملنا شروع ہو گئی لیکن بہت بڑا اپسٹ ہوئے بہت بڑی بریک لگی ہے ایک جھجکہ تو آج یہ لگا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا جی کہ جو آئی جی اسلامباد ہیں ان کو بھی اٹھائیں اور جو ڈی سی اسلامباد ہیں ان کو بھی اٹھائیں یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئی جی اسلامباد پنجاب کے اندر توہین عدالت بھگت رہے کیس بھگت رہے اور ڈی سی اسلامباد جس اس بابر ستار کی عدالت میں اس کے اوپر توہین عدالت لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر فرد جرم آئید ہونی ہے اور یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں آج الیکشن کمیشن نے دونوں کی چھوٹی کر دی انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو ہٹائیں یہاں سے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی انہوں نے ایک نوٹس بھی بھیجائے نگران پی ایم صاحب کو ایک نوٹس بھیجائے کہ آپ کی کابینہ کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ کے زہرے سائیں جن کی امدردیاں نوٹ لیگ کے ساتھ ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک بڑا ریلیف ہے امران خان کے لیے کہ جو اس کے دو بدترین دشمن تھے وہ آج نشان عبرت بنے ٹھکانے لگے لیکن محول اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا آج ایک بڑا ریلیف ملے تحریک انصاف کو آج ایک بہت بڑی سہولت ملی ہے سہولت یہ ملی ہے کہ آج تحریک انصاف کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے آج کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دی جاتی ہے ورکر کنونشنز کی اجازت دی جاتی ہے اور یہ ڈیمانڈ امران خان صاحب نے خود کی تھی امران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جو جو ہمارے ورکر کنونشنز ہیں ان کو شروع کیا جائے کے پی کے سے تو آج پشاور ہائی کورٹ نے خبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کو تمام صوبے میں جلسے جلوس اور ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی اور صوبائی حکومت پولیس کو کسی بھی قسم کی قوت اور اتکرنوں کو استعمال کرنے سے گریز کرنے کا کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ورکر جو ہے وہ نکلیں گے اور اس کی وکیل جو ہے اس کی حفاظت کریں گے یہ جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے اور اس میں اب تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت مل رہی ہے اس کے اوپر جو شیر افضل مروت انہوں نے کیا کہا الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے کے پی کے حکومت کو پی ٹی آئی کے آئندہ کنونشنوں اور جلسوں کے دوران کسی بھی قسم کی طاقت کا استعمال روکنے کی ہدایت جاری کی ہیں اب ہم باہر آئیں گے اور آپ ہماری سیاسی بحالی کا مشاہدہ کریں گے نوڈ آؤٹ یہ بہت ٹھیک بات ہے آگے کیا ہونے جا رہے ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب پورے ورکر کنونشن کا شیڈول دینے جا رہے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کا کہ ایم پیو کے تحت آرڈرز نہیں دیے جا سکتے نہیں گرفتار کیا جا سکتا کسی کو اور وہ فیصلہ اڑا دیا جسٹر سردار تارک مسود صاحب نے کازی فائزیسہ صاحب کے بعد سینئر موست جیجیں سپریم کورٹ کے سپریم جوریشل کانسل کے ممبر ہیں اور جو ججز کو بینج بنانی کی جو کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں اور کازی صاحب کے بڑے جگری دوست ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ فیصلہ انہوں نے جیسے ہی اس کو اڑایا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور ادھر کے پی کے کے اندر کریک ڈاؤن پھر شروع ہو گیا لیکن آج جج صاحب نے جو حکم دیا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دی جائے انہوں نے اس سے آگے بات کی ناظرین انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا جی کہ عاطف خان جو ہے اس کے اوپر الزمات ہیں اس کے اوپر کیسز ہیں اور اس کے حجرے میں جلسے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ کچھ اشتیاری تو ایسے ہیں جن کو ریاستی پروٹوکول کے اندر لیا جاتا ہے کچھ اشتیاریوں کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے باقی ساری سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں تو تحریک انصاف کو بھی جلسے کی اجازت ہوگی کنونشن کی اجازت ہوگی یاد رکھیں ہاں ایک بات میں بتاؤں لاہور آئی کورٹ کے اندر جب تحریک انصاف جلسے کی اجازت کے لیے گئی تھی تو جج صاحب نے کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہوگا تو کسی سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد وقت نے ثابت کیا تحریک انصاف کا ایک کنونشن ہوا چھوٹا سا اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوا لوگوں کو اٹھا لیا ایون جو لوگ کوریج کے لیے گئے تھے ان کو بھی اٹھا لیا لیکن نونلی کا بڑا جلسہ ہوا پوری ریاستی نظم و نس کے پروٹوکول میں ہوا اور عمران خان کا لاہور کے اندر ابھی تک جلسہ نہیں ہو سکا لیکن فرق ہے آپ یہ فرق دیکھئے گا پشاور آئے کورٹ نے جب یہ حکم دیا تھا کہ ایم پیو کے دے تھا اب کوئی کسی کو نہیں اٹھائے گا تو اس کے بعد نہیں اٹھایا گیا اور اب آپ دیکھئے گا پشاور کے اندر تحریک انصاف ایک بہت بڑے انقلاب کی صورت میں ایک بہت بڑے سیاسی آپ یہ سکتے کہے سکتے کہ سرگرمیوں کی صورت میں بڑے جلسوں کی صورت میں آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی اور اس کا امپیکٹ پڑے گا پنجاب کی اوپر اب یہاں سے ابتدا ہوئی ہے جب کے پی کے اندر بڑے جلسے ہوں گے جب کے پی کے اندر عوام کا ایک بڑا رجحان ہوگا امران خان کی طرف تو پنجاب میں اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا بلکہ ناممکن ہو جائے گا تو اب صورتحال بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں نئے سیاسی اتحاد تشکیل دے رہے ہیں یا پا رہے ہیں اور نواز شریف کی لانچنگ آپ دیکھئے گا اس کو بہت بڑے جھٹکے ابھی لگیں گے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ